اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری ویسر لی امری وحلال اقتتم من لسانی یفقہ وقالی محزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روز عید کے سلسلے میں ہدایہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسپیشل نشریات پیش کی جا رہی ہیں آج عید کا پہلا دن تمام ویورز اور تمام امت مسلمہ کو ہم بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں آئیے ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کے خدمت میں عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ معبود بھرک ہمیں یہ توفیق دے کہ جو یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن قرار دیا ہے ہم تیری خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عید کو سیلیبریٹ کریں انشاءاللہ ہدایہ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تین دن تک مسلسل اسپیشل نشریات آپ کی خضرت میں پیش کی جائیں گی مختلف سیگمنٹ سے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے ہدایہ ٹی وی کے ذریعے سے بہترین طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کریں گے آئیے آج کے اس پروگرام کی ابتداء ہم کلام الہی سے کرتے ہیں اور قررت کے لیے ہم نے زہمت دی ہے بہتی پیاری بیٹی مرضیہ فاطمہ رزوی کو کہ جو کلام پاک کی تلاوت کریں گی تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں درود کے ساتھ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و اجل فرجہوں سلام علیکم مرضیہ فاطمہ رزوی اور اوڈیو اور اوڈیو اوڈیو مرضیہ فاطمہ رزوی بس میں لامتیم تابتت اعبیل حوی وطا ما اگنا انہو مالو و مکاسب سیسلن نارندہ دلہب وبراتو حماردالہ دلہب في جیتیہ لامی مصد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد ورمائے اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد سیسلن نارندہ دلہب اوڈیو خود حافظ ماشاءاللہ سے مرضیہ بیٹی اللہ صلی اللہ وطالہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن پاک پیش کی انشاءاللہ ناظرین ہم اب آگے اپنے پروگرام کو بڑھاتے ہیں اور عائمہ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں عید الفطر کی اہمیت اور اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ وطالہ نے ہمارے شیعوں کو چار عیدیں نصیب کی ہیں عید الفطر عید الزہا عید الغدیر اور عید جمہ یعنی کہ یوم جمہ بھی اہلِ تشیئیوں کی نگاہ میں عید کا روز ہے عید الفطر ہم لوگ الحمدللہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور عائمہ معصومین نے اس مخصوص دن کے حوالے سے ہمیں گائٹ کیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جیسے ہم جانتے ہیں کہ عید الفطر یعنی کہ زکاة دینے کی عید یعنی کہ غریب اور مسکینوں کی اپنے دل میں ان کے لئے حمدردی پیدا کرنا یہ ایک خسن اخلاق ہے کہ جو ہمیں ویسے تو سارا سال اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہانے دیتا ہے نیکی میں سبقت کرنے کے لہذا عید رمضان کی عباد کی عید کو عید الفطر قرار دیا تاکہ ہم صرف خود عید کو سیلیبریٹ نہ کریں بلکہ اپنے ساتھ تمام انسانوں کی بھی ایساسات اور جس بات کا خیار رکھتے ہوئے جہاں جس گھر میں اس عید کی خوشیاں نہیں منائی جا سکتی مالی اعتبار سے لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کے گھروں میں بھی ان کے چہروں پر بھی ان کے یتیموں پر بھی غریب بچوں کے چہروں پر بھی عید کی مسررت کی لہر دوڑ جائے تو انشاءاللہ مسلسل ہم گفتگو اپنی جاری رکھیں گے ابھی ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ سسٹر نگھت زیدی پیش کریں گی اور بہت محنت کی گئی ہے ہمارے جو جتنے بھی پروگرام ہوں گے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ جیسے جانتے ہیں لوگ ڈان کے سبب دشواری ہیں ہم لوگ اسٹیڈیو میں اس طریقے سے کھٹا نہیں ہو سک رہے ہیں جہازہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ حد تل امکان آپ لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے کچھ اس میں سبق بھی ہو کچھ فکر لمحے کر سکیں تو ابھی ہم چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جو کہ سسٹر نگھت زیدی پیش کریں گی اسلام علیکم ناظرین عید کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگھت زیدی سب سے پہلے طبیقہ جنہیت پیش کرتے ہیں اپنے امام وقت کی خدمت میں اور پھر تمام ناظرین کو جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں عید کی بہت بہت مبارک بات ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام میں ہم آپ کے لئے مختلف سیگمنٹ لے کر آئے ہیں اور میں آپ کی ملاقات ازربائی سے کرواؤں گی ازربائی ہمیں زبردست ڈشیز عید کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ کیا بنا رہے ہیں انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ عید کس طرح سے منائی اور بڑا خوبصورت انہوں نے ایک آئیڈیا ہم سب لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جس طرح انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ عید منائی اور کیا کچھ کیا یہ ازربائی کی زبانی ہم سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام میں ہم مختلف بچوں سے بھی ملائیں گے کہ بچے کس طرح سے عید منائی ہیں آپ کو پتا ہے کرونا وارس کی وجہ سے ہم لوگ آج کل گھروں میں ہی مقید ہیں اور گھروں سے ہی آپ کو یہ میسیجز بھیج رہے ہیں تو کس طرح سے بچوں نے عید اپنے اپنے گھروں میں منائی تو مختلف ہم بچوں کے گھروں سے آپ کو ان کے میسیج عید کے حوالے سے آپ کو پیش کریں گے اور چلتے ہیں اب آزربائی کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے اسلام علیکم نگت باجی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں عید کے موقع پہ کچھ پیغام دے سکوں اور جو ہم ایک خاص چیز عید کے موقع پہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر سکوں ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا برکت و مہینہ خدا آپ سب لوگوں کے روزے اور جو بھی عبادت آپ نے کی ہیں جو دعائیں مانگی ہیں قرآن میں جیت پڑھا ہے وہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے اور ہمیں اس بہت کی توفیق دے کے سال کے گیارہ مہینے بھی ہم اسی ذرہ خدا کی عبادت میں مصروف رہیں کرونا وارس کی ویڈا سے ظاہر ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے ظاہر ہے ہم لوگ بھی دوسروں کی طرح گھروں میں ہی ہیں بچے گھروں میں ہیں سکولوں میں چھوٹی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ روزوں میں ساری فیملی بچے ہم بھی 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 ہم نے وقت پہ نماز پڑھی جو پہلے کبھی ممکن نہیں تھا میں کام پہ ہوتا تھا بچے سکول میں ہوتے تھے تو جب گھر میں آیا تو پھر نماز پڑھی تو اسے ہم کو فائدہ سمجھ لیں قسم کا اور قرآن بھی ہم کو زیادہ پڑھنے کا موقع ملا اور دوسری جو عبادت وغیرہ دعائیں وغیرہ تو ہم نے اسے بھرپور فائدہ اٹھایا ظاہر ہے ایک مشکل تو ہے لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم نے وہ کام کیے جو شاید زندگی میں ہم کبھی نہ کر سکتے اگر گھروں میں نہ بیٹھتے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ذہن میں آئی کہ جب عید آگی تو پھر بھی ظاہر ہے یہی مسئلہ ہوگا کہ سب لوگ گھروں میں آگے کوئی کسی سے ملجل نہیں سکے گا عید کی نماز بھی شاید نہیں ہو سکے گی تو ہم نے کافی سوچ بچار کے بعد میں نے میسیز کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایک پلان بنایا کہ سب فیملیوں کو انوال کرتے ہیں کھانے میں تو ہم نے ایک ایک ڈش کے بارے میں سب فیملیوں کو بولا اور جو اس کے بعد ہم نے ووٹنگ کی تو جس فیملی کے لیے ووٹسپ سے زیادہ ہے جس کھانے کے لیے وہ فیملی وہ ایک ڈش بنا رہی ہے تو کیونکہ ہم نے پروگرام کو ہوسٹ کیا آئی ڈیا ہمارا تھا تو میں نے سوچا ہمیں ایک سے زیادہ ڈش پڑھانی چاہیے تو ہم دو ڈش بنا رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ڈش کون کون سی ہیں ایک اور کم بھی کیا میں نے اس لاپڈان میں کیونکہ کھانے پہ کھانے کے مجھے شاک کافی یا نگت باجی کے ساتھ میں نے ہدایٹی پہ پچھلے سال ایک دو پروگرام بھی کیے تھے کرکنگ کے حوالے سے یہ جتنی بھی ڈشیز میں ہم نے بنائی ہیں اید کی موقع پر ان سب کو ایک ایک کر کے میں یوٹیوب پہ ڈالوں گا تو ہماری جو ہم نے ڈش بنائی ہے وہ ویجیٹیبل برگر ہیں یہ جو برگر کا پارٹ ہے یہ بھی میں نے ڈو جو ہے اس کا گھر میں بنایا تو یہ ہنڈر پرسنٹ ہوم میڈ ہے اور اس کے بعد ہم نے رس ملائی بنائی اس کے لئے جو کھویا ہوتا ہے وہ بھی میں نے گھر میں بنایا کیونکہ اس کا دودھ تھوڑا سا گھاڑا ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ان کی رسپی بھی میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ یوٹیوب پہ ڈالوں گا دوسری رسپی تیسری رسپی ہماری جو ڈش تھی ہماری وہ لیم بریانی تھی ہیدر آبادی بریانی اس کا ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اس میں بھی چیزیں کافی ڈلتی ہیں اس کی بھی رسپی انشاءاللہ ڈلیں گے اور اس کے بعد نمبر آتا ہے چوکلیٹ برانی ڈیزرٹ کا یہ بھی بہت پسند کی جاتی ہے فیملیز میں بچے اس کو خاص طور پر بہت پسند کرتے ہیں اور ہم نے سویٹ رائس بھی بنایا میٹھے چاول لیکن میٹھے چاول میں ہم کھویا بھی ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ جو رس گلے کا چھوٹا ورزن ہوتا ہے اس کو بھی ہم ڈالتے ہیں اس کے علاوہ میوے وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد ایک فیملی نے کچوریاں بنائی ہیں ڈال کی کچوریاں تو یہ سلو ہیٹ پر پکتی ہیں اور بہت خستہ ہوتی ہیں ان کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ان کی رسپی بھی انشاءاللہ یوٹیوب پر ڈالیں گے اور شامی کباب وہ تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے شامی کباب جب ہم بناتے ہیں تو ہم گوشت لے گوشت کو گلا کے اس کا پھر بعد میں ہم مشین میں اس کا کیمہ کرتے ہیں کیمے سے شامی کباب نہیں بناتے تو اس میں پھر ریشے ریشے سے ہوتے ہیں تو وہ ان کا کھانے کا ٹیکسچر جو بہت اچھا ہوتا ہے اسلام علیکم ویورز آج ہم جو آپ کو ریسپی بنا رہے ہیں آج وہ ویجیٹیرین ہے اس میں ہم آلو کا استعمال کریں گے چکندہ جیسے بیٹ روٹ کہتے ہیں اس کا استعمال کریں گے گاجروں کا استعمال کریں گے اور ٹیز کا استعمال کریں گے یہ ریسپی آپ نے یوٹیوب میں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو بہت یونیک ریسپی ہے فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے جو لوگ چیز پسند کرتے ہیں ان کو یہ بہت اچھے لگے گی آج ہم چلتے ہیں آپ بناتے ہیں کہ یہ ریسپی کیسے بنے گی سٹیپ بائی سٹیپ موسیقی جی ویور اب ہم اندر آگئے ہیں جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ویجیٹیرین ڈش کی کافی ریکویسٹ تھی تو آج ہم ویجیٹیرین بنا رہے ہیں لیکن یہ ریسپی ایسی ہے جو آپ کو یوٹیوب پر نہیں ملی ہوگی اور آپ نے بھی شاید کبھی نہ سنا ہوگا نہ گھر میں بنائی ہوگی بہت اچھی بنتی ہے چیز اس میں ہم ڈالتے ہیں کیونکہ اس کا چیز ہمیں کو اچھی لگتی ہے اور اوزینس جو ہوتی ہے جب آپ کو کھاتے ہیں لیکن آپ اس کو چیز کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو انگریڈنٹ بتاتا ہوں چیز ہم نے لی ہے نورمل چیز ہوتی ہے تین سائز کی درمیانی گاجریں ہم نے ان کو بول کر کے گریٹ کر لیا اور آلو بھی ایسے ایک کلو کے آلو ہیں ان کو بھی ہم نے بول کر کے اچھی طرح سے میش کر لیا اور بیٹ روٹ جسے چکندر کہتے ہیں اردو میں دو میڈیم سائز کے اس کو ان کا ہم نے کچھے ہی ہیں یہ ان کو ہم نے صرف گریٹ کر لیا اس سے ان کا کلر بہت اچھا ہے اور جب ہم اس کو بنائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے آپ میٹ کی کھا رہے ہیں ٹکی ویجیٹیرین نہیں ہے جو اس کو بہت نائسا کلر دیتی ہے اور بریڈ کرمز ہیں ہمارے پاس بعد میں اوپر لگانے کے لیے اس میں چیزیں بہت کم جاتی ہیں ریسی بھی بہت آسان ہے اور جن لوگوں کو کھانا پکانا نہیں ہے تو وہ بھی بہت آرام سے اس کو فالو کر سکتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے پکا سکتے ہیں ہم نے صورت لیا ہے ہم نے بلاک پیپر لیا ہے اور یہ ویسٹ انڈین کا ہاٹ سوس جو آپ کو ملے نا وہ آپ نے یوز کرنا ہے ایک بڑی چمچ زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک بڑی چمچ سے یہ مائلڈ بنیں گا مائلڈ سے میڈیم بہت زیادہ ہاٹ نہیں ہوگا جن لوگوں کو زیادہ چلی چاہیے تو وہ ویسٹ انڈین کا کوئی بھی سوس لیں گے نا تو اس سے اس کا مزہ بہت اچھا تھا اور ہم نے تھوڑا سا اوئل لیا ہے شیلو فرائی کرنے کے لیے اور دودھ ہے ہمارے پاس بریڈ کرمز لگانے کے لیے تو میں ان کو مکس کرتا ہوں اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر ہم آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ مکسر ہمارا تیار ہے دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے بیٹ روٹ کی وجہ سے چکندر جی سے کہتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہم نے بنانا کیسے ہے تو تھوڑا سا آپ اپنے ہاتھ پہ لیں ایسے تھوڑا سا پانی بھی ہاتھ پہ ڈال سکتے ہیں اگر تھوڑا سا اس میں چپ کے گنی آپ کے ہاتھ کو بس اتنا تھوڑا سا لینا ہے آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا ویل بنانا ایسے جیسے میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی اچھا اور جب آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اپنے دوستوں مہمانوں رشتہ داروں اور ایت پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنی ساری چیز میں نے لیا آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی اور ڈال لیتے ہیں اس میں اور اس کو پھر ایسے تھوڑا سا سائٹوں پہ ایسے کر کے دیکھیں یہ ایسے بند ہو جائے گی خود بخود ابھی ہم نے اس کو اس کی شیپ ذرا تھوڑی سی جیسے وہ ٹکی ہوتی ہے ویسے لیکن اس میں اس کو پریشر پوائنٹ اس کا صرف یہ ہی ہے کہ چیز کہیں سے نظر نہیں آنی چاہیے اچھی طرح سے اس کو کور ہونا چاہیے ورنہ پھر جب آپ اس کو گرم کریں گے تو فرائی کریں گے تو وہ چیز باہر نکل آئے گی ایک اور میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ برٹ کم جو ہم بعد میں لگا رہے ہیں اگر آپ مکس کرنا ہو تو اس میں مکس بھی کر سکتے ہیں تو بعد میں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن میں آج آپ کو یہ برٹ کم اس کے اوپر لگا کے دکھاتا ہوں اس کو اپنے تھوڑا سا دودھ میں ڈالنا ہے ایسے تو یہ گیل ہو جائے گا اور کوٹن اس کے اوپر اچھی طرح سے آجائے گی یہ بہت بہت ہی آسان ایزی ریسپی ہے میک شور کہ اس کی کوٹنگ اچھی طرح سکے تو میں دو چار ٹکی اور بناتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں میں نے ایک نکال لیا ٹکی تین میں نے بنائی ہے ان کا کلر آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آرہا لگتا ہے کہ اس کے اوپر برٹ کم لگے نہیں ہے میں نے صرف آپ کو ڈیمو کے لیے یہ دکھائیے اس کے اندر میں نے برٹ کم پہلے سے مکس کیے تھے اور اس کے بعد اس کے اندر چیز ڈالی تھی جیسے آپ کو میں نے بتایا اور اس کے اوپر برٹ کم میں نے بعد میں لگایا آپ دونوں طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اس کا کلر زیادہ اچھا آتا ہے آپ کو نظر آرہا ہے اس میں برٹ کم تھوڑا سا کلر اس کا ڈل کر دیتا ہے اس میں کلر اس کا پھر برائٹ رہتا ہے تو اب ان کو ہم انشاءاللہ فرائی کرتے ہیں لو سے میڈیم ہیٹ کے اوپر آپ نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے ان کو ایک میں نے کر لیا دو آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ اور جب جیسے ریڈی ہوں گی تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ میں نے صرف چار بنائی ہے کیونکہ ابھی روزے کا ٹائم نہیں ہے جب روزہ افطار ہوگا تو ہم مزید بنائیں گے روزے کے لیے کیونکہ ان میں خاص چیز یہ ہے کیونکہ اس میں چیز ڈالی ہے ہم نے تو ان کو کھانے کا مزہ فرش ہی آتا ہے تو ہم آپ کو یہ کھول کے دکھاتا ہوں اس میں انشاءاللہ آپ کو چیز نظر آئے گی یہ دیکھیں جنا یہ دیکھیں چیز اس کے اندر کلکل ملٹ ہوئی ہے جیسے پیزے کے اندر ملٹ ہوتی ہے اس کو کھائیں تو اس کا ضائع کا زبردست لیکن اگر آپ کسی کو چیز اچھی نہیں لگتی ہو تو آپ بغیر چیز کے بھی بنا سکتے ہیں تو چیز اس میں بڑی اچھی طرح سے ملٹ ہوگئی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی تو ہم نہیں کھا سکتے زیرہ روزہ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ افتاجی کے وقت آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا عید کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے چینل کو پریس سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے امید آپ کو یہ رہ سپی پسند آئی ہوگی تو اگلی رہ سپی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ جی ناظرین اس سے پہلے کہ ہم بچوں کی طرف شلیں اور ان سے جو ہے عید کے میسیجز لیں بس ایک بات یاد رکھیں کہ ماشاءاللہ سے رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے اور الحمدللہ ہم تمام لوگوں کے گھروں میں قرآن کی بہار تھی قرآن کی جلاوتیں ہو رہی تھی بچے سے بڑے تک سب لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن جو ہے وہ صرف اور صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ آپ اپنی زندگیوں میں قرآن نی تعلیمات پر عمر پہرا ہونے کی کوشش کریں ورنہ تو قرآن اگر صرف رمضان میں پڑھا جائے اور پھر بلائے تاکھ رکھ دیا جائے تو قرآن ہم سے فریاد کرتا ہے اور بڑے خوبصورت نظم میرے نگاہوں سے گزری تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکھوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جس طرح توتہ مینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے خانون پر راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوہ کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بز میں میرا ذکر نہیں کس ارس میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سا کوئی مظلوم نہیں تو بالکل یاد رکھئے گا کہ قرآن کو صرف رمضان تک نہیں محدود کیجے گا بلکہ قرآن کو اپنی زندگی میں ہر لمحے اس کی تعلیمات پر عمر پہرا ہونے کی کوشش فرمائیں اور اب چلتے ہیں ہم اپنے بچوں سے عید کے حوالے سے میرسیجز لیتے ہیں السلام علیکم مجھے ہوسین عباس اور اید مبارک ہم ستایا جاتا ہوں ہم ستایا جاتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شه تنزل الملائکة ور روح فيها بإذن ربهم من كل عمر سلام انہیہ حتى مطلع الفجر صدق اللہ علیہ وآزیم دیو جوہ روح ہم ستایا جاتا ہوں اید کے لئے 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 السلام علیکم مجھے ہم ستایا جاتا ہم ستایا جاتا ہم اید مبارک ہم ستایا جاتا ہم ہم ستایا جاتا ہم ستایا جاتا ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ہم وزرورا مالک stiller مجھے ہم ستایا جاتا ہمپنہ ستا코 اللہ علیہ وآزیم مبارک 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 venir قرآن لا موجود نحیطا عبد بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نسر اللہ والفت ورعیت الناس يدخلون في دین اللہ افواج فسبی بحمد ربکا بسط غفر انہو كان تقوابا اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد 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 حرننا جسلا لجپالی علی جو لگیاں بھا جان دائے بڑا لجپالی علی جو لگیاں بھا جان دائے جدے کلوں تم سڑنے جو لگیاں نے با جان دائے بڑا لج پال علی سونا میرا مولا علی رحمت کریم علی سونا میرا مولا علی رحمت کریم علی جو کریاں تو لے انسانہ تائیں جو کریاں تو لے انسانہ تائیں او رزق ونڈا جان دائے بڑا لج پال علی جو لگیاں نے با جان دائے بڑا لج پال علی سونا میرا مولا علی نبی دا وزیر علی سونا میرا مولا علی نبی دا وزیر علی جو اپنے در دے بندے آنوں جو اپنے در دے بندے آنوں کل اندر بنا جان دائے بڑا لج پال علی جو لگیاں نے با جان دائے بڑا لج پال علی سونا میرا مولا علی نبی دا وزیر علی سونا میرا مولا علی نبی دا وزیر علی تم اپنے در دارا بھلے آنوں جو اپنے در دارا بھلے آنوں جو لگیاں نے با جان دائے بڑا لج پال علی جو لگیاں نے با جان دائے بڑا لج پال علی سونا میرا پیر غازی ہے جی دے تے بھی بھی زہرا رازی ہے سونا میرا پیر غازی ہے جی دے تے بھی بھی زہرا رازی ہے اے او کے ویل سیدہ نال اے او کے ویل سیدہ نال او کڑن وفا جان دائے بڑا لج پال علی جو لگیاں نے با جان دائے بڑا لج پال علی اللہم صلی اللہم جی زبردست آپ نے دیکھا کہ حضر بھائی نے کتنی زبردست ڈشیز ہمارے لئے بنائی ہیں اور کتنا خوبصورت آئیڈیا لے کر آئے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ عید منانے کا تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بڑے اچھے سے اور بڑے خوب زبردست طریقے سے جو ہے وہ عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور ہم اپنے بچوں کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ کلیپ بنا کر بیجی کہ کس طرح انہوں نے عید منائی ہے تو امید کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا بحق محمد والے محمد آپ لوگوں کو خیر و عفیت کے ساتھ رکھے اس وبائی امراض سے ہمیں بچائے رکھے اور ہماری جتنے بھی مریض ہیں خدا وعینت تعالی بحق محمد والے محمد ان کو شفائی کا عملہ عطا فرمائے اور آپ لوگ سب آپ کو اپنی حفظ و عمامے رکھے تو عید مناتے رہیے عید کی خوشیاں باٹھتے رہیے ہماری طرف سے اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ سے سسٹر نگت زیدی آپ نے بہت ہی بہترین سیگمنٹ پیش کیا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو ایفرٹ بچوں نے اور باقی گیسٹ نے اس سیگمنٹ کو کامیاب بنانے میں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے لئے ہر دن عید کا دن ہو جی ناظرین عید الفطر کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہیں اور عید الفطر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک بہترین توفہ ہے امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ توفہ ہمیں کیوں ملا کیونکہ ماہ رمضان کے حالت روزہ میں ہم نے اپنی کردار سازی کی اپنے اندر تقوی پیدا کیا اور وہ اویرنس پیدا کی کہ جہاں پر ہم یہ ریالائز کریں کہ وہ رب جس نے اس پوری کائنات کو ہمارے لئے نعمتوں سے سجا دیا ہے مگر ہم نے اس کی نعمات کا ناشکرہ پن کیا اور جس کے سبب ہم سے نافرمانیاں ہوئیں ہم اللہ سے دور ہو گئے مگر اللہ اتنا ہم سے محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں بار بار اپورچنٹی دیتا ہے اپنے سے قریب کرنے کی وہ تو ہمیشہ ہم سے قریب رہتا ہے ہماری ہی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی نافرمانی کے ذریعے سے دور کر دیتے ہیں لہذا اللہ سبحانہ و تعالی ماہ رمضان کی صورت میں ہمیں پھر ہماری زندگی میں وہ اپورچنٹی دی کہ ہم اس ڈسٹنس کو اس فاصلے کو کہ جو ہم خود اپنے گناہوں کے سبب پیدا کر لیتے ہیں اپنے خالق کے درمیان وہ دوبارہ سے وہ کنیکشن پیدا ہو جائے لہذا روزوں کی حالت میں ہم نے کوشش کی کہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں وہ اویرنس پیدا کریں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جو ہیں ہمارا جو طریقہ زندگی ہے وہ این رب کی منشاہ کے مطابق نہیں ہے جب ہم نے اس کو ریالائز کیا تو ہماری نگاہ اپنے بوک آف ایکشن پہ پڑی اور ہم نادم ہوئے شرمندہ ہوئے روزہ تقوی پیدا کرتا ہے اویرنس پیدا کرتا ہے اور اس اویرنس کے سبب ہمیں یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ہم اپنے بوک آف ایکشن دیکھیں اس میں کسرس سے ہم نے اپنے رب سے کی ہوئی نافرمانیوں کو دیکھا تو بے اختیار حالت ندامت میں اور شرمندگی و پیشمانی کے سبب ہم نے بارگاہ رب العزت میں صدق دل سے فریاد کی توبہ کیا استغفار کی اور عید الفطر کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ خوش خبری دی کہ ہم نے اے میرے بندوں تمہاری توبہ اور استغفار کو قبول کر لیا لہٰذا عید الفطر کو سیلیبریٹ کرنا ہر صاحب ایمان کی کامیابی کا سبب ہے کہ جو بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی توبہ اور استغفار کو اور اس میں پور خلوص کی ہوئی عبادات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول کر لیا ہے وہ عید الفطر کو بہت جوش اور خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت بڑا تحفہ اللہ نے عید الفطر کی صورت میں ہم کو دیا جیسے کہ آئیمہ معصومین نے فرمایا کہ اہل شیعہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے چار عیدیں مخصوص کی ہیں عید الفطر عید الزہا عید غدیر اور عید جمعہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بار بار ہمیں مسررت کا مسکرانے کا موقع فرام کر رہا ہے مگر یہ عید الفطر جیسے میں نے پہلے عرص کیا عام گزشتہ عیدوں سے مختلف ہے منفرد ہے کیسے منفرد ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے عرد گرد اس وقت جو حالات ہیں ایک بے سکینی بے چینی استراب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زندگی کس ڈگر پہ جا رہی ہے بہت سے لوگ ہیں جو ان حالات میں جن کے اندر شعور اور آگہی پیدا ہوئی اور بہت سے لوگ ہیں جو ابھی بھی غفلت کا شکار ہیں جبکہ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیزیز کرونا وائرس کی صورت میں ہمیں گزشتہ تین مہینوں سے جس کے جس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں کتنے گھروں کو کتنے گھر اس ڈیزیز کے سبب پریشانی کا شکار ہوئے ہیں ہم اندوں کا شکار ہوئے ہیں اور ہم ان سب گھرانے افراد سے ہم جو ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اس عید کے موقع پر ہم جو ہیں ان تمام مرخومین کو بھی یاد کر رہے ہیں کہ جو ازدار فانی سے کوچھ کر گئے ابھی جیسا کہ ہم نے خبر سنی کہ پاکستان میں پی آئی اے کا تیارہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا اور اس میں نہ جانے کتنی جانے ضائع ہو گئیں وہ افراد کہ جو عید کو اپنے اہل ایال کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے میں منانے کے لئے حالت سفر میں تھے اور مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بلالیا ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے رب سے لنک کرنا چاہئے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور اس سے فریاد کرنی چاہئے کہ اللہ ہمیں ہم پر رحم کرے اور ہمیں ہر ناگہانی آفذ سے محفوظ رکھے اس حوالے سے کچھ اشار میری نگاہ سے گزرے تھے جو حقیقت ہے ہم سب کی دلوں کی اکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی ان اشار کو شیئر کیا جائے شاعر نے کیا خوب کہا ہے میرے پاس یہ اشار ہے مگر شاعر کا نام نہیں ہے تو معذرت بہرحال جس نے بھی یہ تحریر کیا ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے ہر اس پریشان حال قلب کی ترجمانی کی ہے جو آج کل اس حالات کا سامنا کر رہے ہیں کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا سلا ملے مجھے مال و ذرق کی حویس نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے تیری باہر گاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تیری باہر گاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تُو رحیم ہے تُو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے بے شک ہر مومن کے دل کی یہی عارضو ہے معبد برحاق تیری نظر کرم کے مطمئنی ہیں مہتاج ہیں تیری رحمت کے ہمیں کیونکہ جو حالات ہیں اس سے مجھے نہیں لگتا کہ جو گزشتہ ہمارا طریقہ زندگی تھا یا گزشتہ جو ہمارے حالات تھے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب دوبارہ ہم اسی حالات میں جو ہیں وہ ہم واپس جائیں گے اب ہماری زندگی کسی حد تک تبدیل ہو چکی ہے اور ہوگی بھی ہمیں اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا ہمیں اپنے اردگرد کے لوگوں کی طرف متوجہ ہونا ہوگا کیونکہ پہلے صرف اور صرف ہم اپنی ذات کے بارے میں سوچتے تھے صرف اپنے خوشی کے بارے میں ہم سوچتے تھے مگر اب ان حالات نے ہمارے سامنے سیچوشن پیدا کر دی ہے کہ اب ذہن بہتر سوچنے کی صلاحیت رکھنے لگا ہے اب ہماری فکر بدل گئی ہے اب ہمیں وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے تھے لہذا ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے ان پروگراموں کے ذریعے سے جہاں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں خوشیہ منا رہے ہیں وہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے میسیجز بھی آپ کے گوش گزار کریں تاکہ ہمیں حالات حاضرہ کا بھی اندازہ ہو اور ہم جو ہیں وہ پوری دنیا پر نگاہ رکھ کر جو بھی اس خط اللہ نے سہت دی گھر میں جو بھی ہمارے فیملی میمبرز ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو ہم ویلیو کریں ان کے ساتھ قولیٹی ٹائم گزاریں تو پوزیٹیویٹی کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کر جائیں تو حقیقتا کہ جب انسان اللہ کی آزمائش کو سچے دل کے ساتھ قبول کر کے اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو کامیابی سے ہم کنار کرتا ہے لہذا اس خط جو ہمیں ٹاسک دی گئی ہے ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس امکان جو ہماری ریسورسز ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے لہذا جو بھی ہمارے اردگرد ہمارے رشتدار ہمارے اہل خاندان جو ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کالیٹی ٹائم گزاریں اور اب تو ہمارے پاس کوئی اسکیوز نہیں ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے وارس ایپ کے ذریعے سے ہم جو ہیں وہ بہت ہی قریب ایک دوسرے کے ہو سکتے ہیں وہ کسی نے بہت ہی خوب کہا کہ ہم جو ہیں وہ جسمانی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ گلے نہیں لگا سکتے مگر یہ کہ دلوں کو ملا سکتے ہیں دل ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل سکتے ہیں اس کی پابندی نہیں ہے لہٰذا کیوں نہ ہم دلوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو شیئر کریں اور ایک دوسرے کے لئے اپنے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں تو اگر ہم اس طرف متوجہ ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو فیزیکل دوری ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے خلب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملنا چاہیے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف یہ ہماری بیٹی بنین عباس نے پاکستان کراچی سے اپنا ویڈیو بھیجا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس دفعہ عید کے حوالے سے اپنا کس طرح سے اظہار خیال کر رہی ہیں میں بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم نکال کر ہدایت ٹی وی کے لیے یہ ویڈیو اپنا بھیجا ہے خدا وند کریم ان کی توفقات میں اضافہ فرمائے آئیے ہم ان کا ویڈیو دیتے ہیں مصروف اعوذ مصروف کیونکہ ہماری بنا سکیں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگوں نے بے شک آپ لوگوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے عبادتیں انجام دیں ہوں گی رمضان المبارک موقع ہے بہترین مہینہ ہے بہترین موقع تھا کیونکہ ہم سب گھر میں موجود تھے ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں تھا کہ ہم کوئی عبادت میں کمی بیشی کر سکیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھا اور ہمارے پاس کوئی بھی ڈسٹریکشن نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہر چیز کی خصوصیات اور خامیہ ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے یہ کرونا وائرس جو ہے اس کی بھی ایک خوبی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر بہترین عبادت انجام دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے یقین ہے کہ یہ رمضان المبارک آپ لوگوں کا پچھلے رمضان سے بہتر گزرا ہوگا کیونکہ اس رمضان میں ہم نے بہت ہی خوشو خوضو سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھا اور ہمارے پاس اور مطلب ہمارے پاس کنیکشن کے لیے وقت تھا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ سے جنڈنے کے لیے ایک بہترین موقع تھا رمضان المبارک تو ہم نے بھرپور طریقے سے اس کا فائدہ اٹھایا ہوگا اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عید ہے اور عید کو کیسے آپ الگ بنا سکتے ہیں پچھلے سالوں سے تو بہت سے خواتین گہرے لوگ کام انجام دیتے وقت عید کی دعوت ہے عبادتوں میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے ٹائم نہیں ملتا صفائیاں کرنی ہیں سیٹنگ کرنی ہیں کھانے بنانے ہیں گلتاوت ہے گھر میں تو عبادت ہے مطلب اسی لیے نماز شب شبعید کی جو نماز ہے وہ مستحب ہے لیکن اتنی فضیلت کی حامل ہے کہ آپ لوگ سوچیں کہ اس شب میں آپ جو دعائیں مانگیں اور ہمارے سارے جو گناہ ہیں وہ ماف ہو جاتے ہیں روزیں مقبول ہو جاتے ہیں اس کی کتنی فضیلت ہے اس شب میں بھی جو نماز عید ہے وہ پڑھنے کی تو اگر ہمارے پاس موقع ہے اور اگر ہمارے پاس موقع تھا اور بے شک اس سال موقع ہے تو ہم کیوں نہ اس طریقے سے اپنے عید کو ایک روحانی غزہ بخشیں اور اس بار کیوں نہ عید کو ایک روحانی اپنے آپ کو ایک روحانی دعوت سے نوازیں کیونکہ جس طرح جسم کو بھی ایک بہت ہی اچھی غزہ غزہ بھرپور توانائیوں سے بھرپور غزہ چاہیے ہوتی ہے اسی طریقے سے ہماری روح کو بھی اس غزہ کی ضرورت ہے اور اس سال مجھے امید ہے کہ آپ سبھی نے اپنی روح کو اپنے جسم کو کم کر کے اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی ہوگی اور اس کی غزہ پوری کرنے کی کوشش کی ہوگی تو آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ آپ لوگ بہترین طریقے سے اس عید کا دن کو اس عید کے دن کو بھی رمضان المبارک کے دنوں کی طرح بہترین عبادت میں گزاریں اور نماز عید انجام دیں نئے کپڑے پہنیں اور نئے کپڑے نہیں ہیں کوئی بات نہیں تو ساف سترے کپڑے ہی پہننا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ساف سترے کپڑے پہنو اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میری عبادت کرتے وقت نئے کپڑے پہن کر آؤ یا جو ہے پرانے کپڑوں میں میں عبادت قبول نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ کتنی آسانیاں دیتا ہے اپنے بندے کو اپنے ماننے والے کو کتنی آسانیاں دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صرف صاف سترہ لباس پہن کر آجاؤ اسی میں تمہاری عبادت بہترین بن سکتی ہے تو ناظرین میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی عبادتوں کو بہترین طریقے سے انجام دیں کیونکہ یہی ہمارا سمر ہے اور جیسے کہ لوگ ڈاؤن میں اس کارنٹائن لائیو میں ہمیں اچھا میسج ایک یہ ملا ہے ایک سبق یہ ملا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے تھے مطلب میں نے تو یہی اس وقت سوچا اس دوران یہ سوچا کہ ہم کہاں تھے ہم بلکل بھی امام وقت کے منتظر نہیں تھے مطلب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں بار بار اور بے شک سب کی یہی دعائیں ہیں کہ زندگی معمولات کی طرف واپس آ جائے ہم بلکل ویسے ہی زندگی گزارنے لگ جائیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ امام وقت ظہور کر لیں ہم دعائیں تو کرتے ہیں کہ امام آ جائیے آ جائیے لیکن ہمارا عمل ہماری دعاوں کا ساتھ نہیں دیتا ہمارے زبان کا ساتھ نہیں دیتا اور کتی بدبختی ہے ہماری کہ ہم امام وقت کے سچے منتظر نہیں ہے تو اسی اس موقع پر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ عملی طریقے سے عملی میدان میں آ کر آپ لوگ امام وقت کو پکاریے اور ان سے توصل کیجئے کیونکہ اس وقت ہمیں وہی بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا اس وقت صرف امام وقت سے ہمیں اپنا توصل سٹرونگ کرنا ہے ہمیں اپنا کنیکشن سٹرونگ کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی یہی کہتا ہے کہ میں ہر چیز وہ اپنی حجت تمام کر دیتا ہے کہ میں ہر چیز دے کے ہر چیز ہر سہولت دے کے دیکھتا ہوں اس نے ہمیں ہر سہولت دی ہے کہ ہم آخرت میں اس سے یہ گلا نہ کر سکیں کہ ہم ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ہم اتنے مصروف تھے اس نے کہ تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا یہ لو میں نے ٹائم دیا اب تمہارے پاس کیا ریزن ہے کہ تم میری عبادت نہیں کر سکتے تم اپنے امام وقت سے قریب نہیں ہو سکتے ناظرین یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس پہ ہمیں سوچ نا ہے اور اللہ نے کتنا بہترین موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم اس میں غور وفکر کر سکیں اور اپنے امام وقت سے کنیکشن سٹرونگ کر سکیں اور اپنے عمل سے یہ مطلب شو کر سکیں کہ ہم سچے امام کے منتظر ہیں تو اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ امام کا ظہور جلد ہو الہی آمین اور ہم سب ان کے ناصرانوں مددگار میں شمار ہو سکیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ عید الفطر کا موقع ہے اس حوالے سے ایک امام علی کا کال پیش کرنا چاہتی ہوں کہ امام فرماتے مومن کے لئے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کر سکے یعنی کہ کتنی سہولیات موجود ہیں ہمارے دین میں کتنی مطلب آسانیہ پیدا کر دی ہیں امام نے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہر دن عید منا سکتے ہو بشت یہ ہے کہ اس دن ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے یہ عمل کر لیا ہے یہ نہیں جیسے کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کر لینا بھی اس کا سواب کا باعث ہوتا ہے یعنی کہ جب ہم ارادہ صرف کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نیکی کرنی ہے تو ہمیں تب سے سواب ملنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہ جب تک ہم انجام نہ دے سکیں جب تک انجام نہ دیں تب تک وہ گناہ لکھا نہیں جاتا اور اگر ہم اس کی استغفار کر لیں اس کے لئے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اتنا رحیم میرا رب ہے کہ وہ اس گناہ کا جو عذاب ہے اس کو بدل کے سواب میں لکھ دیتا ہے عجر میں لکھ دیتا ہے تو اللہ اکبر ہمارا کتنا بہترین کتنا بہترین اور کتنا اچھا دین ہے کتنا اچھا مذہب ہے کہ صرف ہمارے سمجھنے کی دیری دوری ہے ہم صرف سمجھتے نہیں ہیں ورنہ ہم اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا دیا ہے یعنی کہ ہم بھی اولیاء ہم بھی ولی اللہ بن سکتے ہیں اگر ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شرط یہ نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر ہو کوئی رسول ہو کوئی امام ہو شرط یہ ہے کہ اس کا بہترین بندہ بن کے دکھاؤ اس کی بہترین عبادت دیکھے دکھاؤ اور حقوق العباد بہترین انجام دے دو تو تم بھی ولی اللہ بن سکتے تو ناظرین اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم بہترین عمال انجام دیں اور ہم بہترین طریقے سے اپنی عبادتوں میں خلوص پیدا کریں تاکہ ہم امام وقت سے قریب ہو سکے آپ لوگوں کو اس عید کے موقع پر یہی بتانا چاہوں گی کہ امام کے امام علی کے فضائل میں سے مختصرا فضائل یہ ہیں کہ امام کا رمضان اور شوال کا مہینہ ایک ہوتا تھا کیا مطلب ہے اس کا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور شوال کا یعنی بے شک آپ لوگ کو پتہ ہے کہ عید کے پہلے شوال کے علاوہ اور چھے روز سنت ہیں رکھنا لیکن امام کا اس ان فضائل کا مطلب کیا ہے کہ امام رمضان المبارک میں جتنا قیام جتنی دیر کا قیام کرتے تھے اتنی ہی شوال کی راتوں میں بھی قیام کرتے تھے جتنی نمازیں رمضان المبارک میں جتنے خوشو خضو سے اللہ تعالی سے بات کرتے تھے اتنی ہی نماز اتنی خوشو خضو کے ساتھ وہ شوال میں بھی اللہ تعالی سے اپنا رابطہ رکھتے تھے تو یعنی کہ ہم ایسے لوگوں کے ایسے بلند ہستیوں کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آئیڈیل بناتے ہیں اس دنیا میں کہ وہ ایکٹر یا شخص میرا آئیڈیل ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بال اس جیسے ہو جائیں ہمارا ہیئر کٹ اس جیسے ہو جائے ہم توڑی شکل بھی اس کے جیسے بنانا کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین اس وقت ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ ہم اپنے بچےوں میں یہ چیز ٹرانسفر کر سکیں کہ وہ اپنے آئیڈیل اپنے اماموں کو بنائیں وہ اپنے آئیڈیل مولا علی ازغر کو بنائیں اپنے آئیڈیل بی بی سکینہ کو بنائیں اور جوان اپنے آئیڈیل مولا حضرت علی اکبر کو بنائیں تو ہمارے اس میں ہماری کتائی ہے کہ ہم ہی اس چیز کی طرف دہان نہیں دیتے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا سکھا رہے ہیں تو اس موقع پر ایک یہ بھی پیغام میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی کہ اپنا کردار بھی بہتر کریں اور اپنے بچوں کا بھی ساتھ کردار بہتر کریں اور جیسے بچوں کی بات آئی تو ان بچوں کے لئے بھی بہت سعادت مندی اور مبارک بات مبارک محقا ہے کہ جنہوں نے اپنا روزہ پہلی بار اس رمضان میں رکھا ان کی لگتی ہے پیاس لگتی ہے جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لئے برداشت کرنا لیکن انہوں نے اس گرمی میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اپنے بڑوں کو بشک دیکھتے ہوئے تو ان کے لئے بھی بہت مبارک دن ہے اور ان کے لئے بھی یہ توفہ ہے بشک عید کا دن جو ہے ہر روزہ دار کے لئے ایک توفہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عید کا دن جو رمضان المبارک جو روزہ دار ہے اس کے لئے ایک بہترین توفہ ہے تو آپ لوگ سے یہی گزارش ہے کہ اپنا عید کا دن اس طرح سے بہتر بنائیے اور بے شک عبادتیں یہ سب تو ہیں آپ اس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں لیکن اپنے پیاروں سے آپ اتنی سہولیات موجود ہیں سکائپ ہے زوم ہے ووٹس اپ ہے ویڈیو کالز کریں اپنے پیاروں سے کنیکٹ کریں انہیں مبارک بات پیش کریں کیونکہ عید کے دن مبارک بات بھی پیش کرنی چاہیے اس کی بہت فضیلت ہے مومن ایک دوسرے سے مسکرا کر مل لے تو اس کا ہی سواب اللہ اکبر قدم قدم پر ہمارا دین ہمیں سواب سے نواز تا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے بندے کا کوئی عمل ضائع ہو جائے آپ لوگ یہ سوچ کے عمل کریں ہر چیز قربطن اللہ کی نیت سے کرنا چاہیں گے تو آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کی آخرت بھی سور سکتی ہے اپنا جو ہے وہ آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ مجھے میرے گھر والوں کو اس چینل کو اور اس میں کیونکہ اس بات اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ کتنا نیکی کو بڑھانا نیکی کو پھیلانا بہت بڑی بات ہے اور پاس اتنا اچھا بہترین پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دے سکتے ہیں جو ہمارے فروعی دین میں شامل ہے تو ہم لوگ یہی پیغام دینا چاہوں کہ ہم سب کو اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھ سکیں امام وقت کو اپنے دعاوں میں یاد رکھ سکیں کیونکہ امام وقت کو ہماری ضرورت ہے اور اللہ جلد دست جلد ان کے تین سو تیرہ ناصران و مددگار پورے کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ظہور میں تاجیر کا باعث بنے ناک تاخیر کا تو یا اللہ ہمیں ہمارے جتنے بھی ایک مراد پوری برلائے آمین الہی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنین ابباس کا سیگمنٹ ابھی آپ لوگ نے دیکھا امید ہے بہت پسند آیا ہوگا اس میں جو پیغام تھا اب ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کو جوائن کریں کہیں مچ جائے گا دیکھتے رہے گا ہدایت ٹی وی